السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ستائیس رجب کا روزہ رکھنے پر کتنا ثواب ملتا ہے اور ستائیس رجب کا کیا ایک روزہ رکھنا چاہیے یا دو روزہ رکھنا چاہیے چھبیس ستائیس رجب کا روزہ رکھیں یا ستائیس اٹھائیس رجب کا روزہ رکھیں تو پیارے ناظرین ہمارے کئی ناظرین کئی سبسکرائبرز ایسے سوالات کرتے رہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ستائیس رجب کا روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے کتنے روزے رکھنے چاہیے اور کب کب روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان تمام سوالوں کے جواب آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے ویڈیو پورا ضرور دیکھیں آخر تک اس ویڈیو میں بنے رہیں تاکہ ہر سوال کا جواب آپ حاصل کر سکے پیارے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دے تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جیسا کی رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کے بہت ساری فضیلتیں آئیں ہیں بہت زیادہ ثواب کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرات رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں ان کو بے شمار ثواب عطا کیا جاتا ہے اب جیسا کی شعب العیمان کی حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضا اللہ تعالی نو سے مروی ہے یہ حدیث آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ستائیس رجب کے دن اور رات میں عبادت کی یعنی دن کا روزہ رکھا اور رات میں عبادت کی تو اس کو ایک دن روزہ رکھنے پر سو دنوں تک روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے اور ستائیس رجب کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب سو راتوں تک عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے پیارے ناظرین اور بھی بے شمار روایتیں یا حدیث موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے رجب کے مہینے کا ایک روزہ رکھا اس کو چھے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے جس شخص نے سات دن روزے رکھے رجب کے مہینے میں تو اس پر جہنم کے ساتھوں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جس نے آٹھ دن روزہ رکھا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس نے دس دن روزے رکھے تو وہ جو کچھ بھی اللہ تعالی سے طلب کرے گا اللہ تعالی اسے عطا فرمائے گا اور جس نے پندرہ روزے رکھے تو اس کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے اور وہ یہ کہ آسمان سے ندہ دینے والا آواز دیتا ہے کہ تیرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے اور بھی بہت ساری بے شمار فضیلتیں ہیں رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی تو یہ تو آپ کو ثواب اور فضیلتوں کے بارے میں علم ہو گیا کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے سے کیا کیا ثواب ملتا ہے اب یہ بھی سوال ہے کہ رجب کے کتنے روزے رکھیں جائیں ایک روزے رکھیں یا دو روزے رکھیں تو پیارے ناظرین ویسے تو ستائیس رجب کے روزے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور اس مہینے میں سب سے بڑا دن یہی ہے ستائیس رجب تو آپ اگر صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو بھی آپ کو بے شمار سواب اتا کیا جائے گا اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ چھبیس ستائیس کا رکھیں یا ستائیس اٹھائیس کا رکھیں آپ چاہے تو چھبیس ستائیس کا رکھیں یا پھر ستائیس اٹھائیس کا رکھیں دو دن کا روزہ رکھیں گے تو زیادہ سواب ملے گا باقی ستائیس رجب کی فضیلتیں تو ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں بہت اچھے سی سمجھ میں آگئی ہوں گی اپنے دوست ہم آپ میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر کوئی ان سوالوں کے جواب حاصل کر سکے انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے انتظار کیجئے اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ